موسیقی ناظرین مسلمان فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان فلسطین سے محبت کرتے ہیں دراصل فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف حجرت فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محرابی تعمیر فرمایا حضرت سلمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا شہر میں کئی موجودات وقو پذیر ہوئے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی شامل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین سے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا تھا اور قیامات کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپد تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا اسی شہر ہی مقام بابِ لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے فلسطین ہی عرض محشر ہے اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا اس شہر میں وقو پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ تالوت اور جالوت کا بھی ہے فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے حجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نمازی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اکسا یعنی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف کی طرف رکھ کر آگر گئی تھے جس مسجد میں یہ وقع پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز عدا فرمائی اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہاں پر پڑی جانے والی ہر نماز کا عجر پانچ سو گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے اس لیے آج ساری دنیا میں مسلمان فلسطین کی آزادی کے لیے سراپا احتجاج ہیں کیونکہ فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول ہے